سنیے گا ایک تاجر تھا جو اپنی تجارت میں بڑی محنت کرتا تھا مگر برکت نہیں ہوتی تھی تو ایک دن اسے پتا چلا کہ ایک بزرگ ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں آنکھیں بند رہتی ہیں سر جھکا رہتا ہے تم ان کے پاس جاؤ ان سے دعا کے لئے کہو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے تمہارے لئے وہ دعا کریں گے تو تمہاری تجارت میں برکت ہو جائی وہ گیا اور جا کر دیکھا تو وہ بزرگ سر جھکا ہوا ہے آنکھیں بند ہیں اللہ 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 ذکر میں مصروف ہیں کہنے لگا حضور میں اپنی تجارت میں بڑی محنت کرتا ہوں اڑی چوٹی کا ضرور لگا دیا ہے مگر برکت نہیں ہو رہی ہے تو وہ بزرگ انہوں نے سر اوپر اٹھایا آنکھیں کھولیں اور ایک جملہ فرمایا فرمایا پورا طولہ کرو کیا فرمایا پورا طولہ کرو اب وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کے مقبول بندے ہیں کیونکہ میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں پورا نہیں طولتا خود ہی سمجھ گیا وہ خود ہی کہہ دیا اس کے دل پہ اس نصیت نے اثر کیا اس نے طے کر لیا کچھ ہو جائے اب سے پورا ہی طولوں گا آیا اور اپنی تجارت میں لگ گیا کوئی مال لینے آتا تو کہتا لو بھئی تم خود ہی طول لو تھوڑا سا کوئی زیادہ لیتا تو منع نہیں کرتا اتنی شہرت ہوئی اس کی اس بات کی کہ لوگ بیسیوں دکانیں چھوڑ کر اس کے پاس خریدنے آنے لگے وہ تاجر ایسا ہے کبھی کم نہیں دیتا ارے یہاں تک کہہ دیتا ہے خود تول لو تھوڑا سا زیادہ لینے تو منع بھی نہیں کرتا بیسیوں دکانیں چھوڑ چھوڑ کر لوگ اس کے پاس سمان لینے آنے لگے اتنی برکت ہوئی اتنی برکت ہوئی کہ تولنے والے جو بٹھ ہوتے ہیں وہ بھی اس نے سونے کے بنوالی اب وہ لے کر گیا ان بزرگ کی بارگاہ وہ بزرگ ویسے ہی ذکر میں مجگول ہیں سر جھکا ہے آنکھیں بند ہیں کہنے لگا حضور آپ کی نصیت نے تو بڑا کام کیا بیسیوں دکانیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں میرے ہی پاس سمان لینے آتے ہیں اور دیکھئے اتنا برکت ہوئی ہے کہ یہ جو تولنے کے جو یہ ہوتے ہیں میں نے ان کو بھی سونے کا بنوالیا اب بزرگ نے جب سنا تو سر اوپر اٹھایا آنکھیں کھولیں اور ایک جملہ فرمایا فرمایا ان کو ندی میں پھیک دھو ان کو ندی میں پھیک سونے کے تھے لیکن وہ جانتا تھا ملے انہی کی نصیت سے تو گیا ندی کے کنارے آنکھیں بند کی اور پھیک دی دیکھو یہ وفاداری ہوتی ہے اب وہ گیا پھر اپنے کام پر لگ گیا اب چند دن کے بعد ندی کے کنارے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو اسی کے پاس سمان لینے آ رہا تھا ان کے پیروں میں کچھ آیا تو دیکھا اٹھا کے تو وہی سونے کے بعد تو کہنے لگے کہ اس علاقے میں تو یہ سرمایہ اسی کے پاس ہے جس سے ہم سمان لیتے ہیں یہاں کیسے آ گیا چلو بہت اچھا آدمییں دے دیتے ہیں دیکھو وہ لے کر گئے اس کے پاس اس نے دیکھا کہا یہ تمہارے ہیں کہا میرے ہیں تمہیں کاملے ہیں کہا ندی کے کنارے پر کیسے پہنچے کہا وہ بات میں بتاؤں گا پہلے مجھے دو مجھے ذرا جانا ہے کہا کہاں جانا ہے کہاں دو ذرا بہت ضروری کام بیٹھو ابھی آتا ہوں گیا لے کر بزرگ کی بارگاہ کہا حضور کوئی سی قسم لے لیجئے کیسی ہی بات کہلوا لیجئے میں سچ کہہ رہا ہوں آپ نے حکم دیا تھا ندی کنارے پھیک دو پھیکنے کا دل تو نہیں تھا آنکھیں بند کی دل پہ پتھر رکھ کے پھیک آیا تھا مگر ندی کے کنارے سے قافلہ گزر رہا تھا جو مجھ سے ہی سامان لینے آ رہا تھا ان کے پیروں میں آ گئے ہیں وہ لے کر آئیں اب بزرگ نے دیکھئے جو اب جو بات فرمائینا وہ آپ کو سمجھنا ہے سر اوپر کیا اللہ کے ولی نے آنکھیں کھولیں اور ایک جملہ فرمایا فرمایا بیٹا حلال کماؤگے تو کہیں نہیں جائے گا حلال کماؤگے تو کہیں نہیں جائے گا ندی میں بھی جائے گا تو تمہارے پاس بھیج دیا جائے گا اللہ تعالی ہمارے رسطے حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور میری یہی نصیحت ہے اسلام معاشرہ کانفرنس میں کہ دو لکمیں زیادہ کرنے کے لیے اپنی حلال روزی کو خراب مت کیجئے گا